انہوں قدر و غابی اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہو خیر مقدم ایب کا فیدہ نامے میں دوستو آج کے سوڑی میں ہم شمیں بز میں فقہ و افتاہ نیر فلک تصنیف و تعلیف آفتاب علم و عدب مہتاب لہو قلم نجم فکر و فن بادشاہ کرسے وازو خطابت ترجمال مسئلہ کیال حضرت محب العلماء مفتی آزم اتھراکنڈ حضرت حافظ و قاری مفتی محمد زلفقار خان عیمی قادری برکاتی نوری ازہری کے ذات بابرکات کا ذکر خیر کر رہے ہیں اس امید کے ساتھ یوڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں حضرت مفتی زلفقار خان عیمی مدزلالعالی کے شخصیت گوناگوں خوبیوں کی مالک شخصیت ہے اور اپنے معاصرین میں اپنی مثال آپ رکھتے ہیں جس پر اکابرین ملت اور اساتین امت کی تاثرات شاہد ہیں جس کا مطالعہ ان کی تصانف جمیلہ انیقہ منفردہ میں کیا جا سکتا ہے مفتی آزم اتھراکنڈ مفتی محمد زلفقار خان عیمی قادری نوری ازہری ککرالوی کے والد صاحب کا اسم گرامی انسار علی خان ہے علامہ مفتی محمد زلفقار خان عیمی مدزلالعالی کے ولادت قصبہ ککرالہ زلہ بدائیوں میں ونیس جون ونیس سو چھانسی میں ہوئی اور ابتدائی تعلیم قصبہ ککرالہ میں حاصل کی اور فکری تربیہ سے آراستہ ہو کر شور آگہی کی دہلیز پر قدم رکھا دس سال کے عمر میں حفظ قرآن کی تکمیل کے سعادت حاصل کی اور فن تجوید کی تعلیم دارلم و علیسیہ لکھنوں میں حاصل کی اور دارلم و علیسیہ لکھنوں میں آپ کو دستار قیرات و سند فقیرات سے نوازا گیا اس کے بعد آپ نے چرشش میں علم و عدب جامعہ اسلامیہ روناہی فیض آباد میں درس نظامی کی ابتداد تاز سادسہ تک تعلیمی سفر طے کیا اور فکری فنی علمی عدبی شعور میں بالدگی پیدا کی اس کے بعد آپ جامعہ نائمیہ مراد آباد سے فضیلت و افتا کی تکمیل فرمائی آپ کے اساتذہ کی طویل فہرست ہے جن میں جامعہ معقولات و منقلات حضرت علامہ مفتی شبیر حسن علی رحمت رزوان حضرت علامہ مفتی محمد سلیمان صاحب نائمی برکاتی حضرت علامہ رفاقت حسن صاحب نائمی ککرالوی وغیرہ کے اسما قابل ذکر ہیں علامہ ذو الفقار خامت ذوالعالی نے قصبہ پیپل سانہ مراد آباد اور کاشپور کے دو مدرسوں میں رہ کر تدریسی خدمات انجام دی اور فن علم و فن کے جوت جگہتے رہے تشنگان علوم نبیاء کی تشنہ لبی کا خوب خوب ازالہ فرماتے رہے جہانے درس و تدریس میں بھی سکیر آئی جل وقت کے احسیت سے جانے جاتے رہے آپ کی قلم خدمات کا بھی دائمان بہت وسیع ہے دراصل فکر و شعور کی دہلیس پر قدم رکھتے ہی قلم سے آپ کا دوستانہ ہو گیا اور اسی علمی ایام تفلی سے قلم نگارشات کا گلشن سجنے لگا جماعت سالیسہ کی تعلیم کے دوران پہلی کتاب مراج المومنین تحریر کی جس پر قاضی شہید عالم علی رحمت رزوان صدر مفتی جامعہ نوریہ رضیہ صاحب کی تقریز بھی شامل ہے جب آپ درز فضیلت میں پہنچے تو لوہو قلم کو اپنے حیات کا سرمایہ بنا لیا اور انہی دنوں میں مزامین و مقالہ نگاری کی دنیا آباد کرنے کی صحیح کی اور رفتہ رفتہ اس میدان کے شہ سوار بن گئے اور اب تک ہندوستان و پاکستان اور مختلف ممالک کے مشہور اور معروف رسائل اور جرائد میں تقریباً سو سے زائد مزامین آپ کے شائع ہو چکے ہیں اور ہنوز اس کا سلسلہ بھی جاری ہے سودہ سو بتیس کی دہائی سے آپ شہر کاشی پور اتراکھنڈ کے مشہور مزید مدینہ مزید میں امامت و خطابت کے فرائز انجام دے رہے ہیں اور بے شمار لوگوں کو گم گشتان راہ کو راہ ہدایت قدب بلا رہے ہیں مفتی آزم اتراکھنڈ حضرت علامہ مفتیز و الفقار مقامت ذلعالی نے تیس سے زائد کتابیں تصنیف فرمائی ہیں آپ کی تحریروں میں اسلوبی کمال، فنی ندرت، عدبی جمال اور حسن سنجدگی اور زلودہ بیانی اور لسانی مہارت اور تحقیق انداز اور تنقیدی جوہر تبصیراتی ملکہ، کسرتِ احوالاجات آفاقیت کے ساتھ شامل ہے اب تک ہندوستان سے آپ کی تقریباً تیس سے زائد کتابیں شائع ہو چکی ہیں اور اپنی علمی، عدبی، فنی، تحقیقی میار کا لوہا منوا چکی ہیں ان کتابوں کے سرے ورق ہم آپ کو اسکرین پر دکھا رہے ہیں پاکستان سے بھی آپ کی تقریباً بارہ سے زائد کتابیں شائع ہو چکی ہیں آپ کی تصنیف و تعلیف نے آسمانِ علم و عدب میں چار چان لگا دیئے ہیں مفتی آزم اتھرکنڈ کی شخصیت بڑی مصروفیت کی حامل رہی ہے کبھی منصب امامت پر آپ جلوہ فروز رہتے ہیں تو کبھی دارالیفتہ میں بیٹھ کر مسائل فقہ کی گھتیاں سلجا رہے ہوتے ہیں کبھی تصنیف و تعلیف کا بازار بھی گرم ہوتا ہے تو کبھی مضمون و مقالہ نگاری کے پرکیف و روح پرور مزامین کی گلشن کے سیر کر رہے ہوتے ہیں کبھی واضح و نصیحت کے محفلیں جمع ہوتی ہیں تو کبھی جلسہ و جلوس کی کرسے خطابت پر باران نور بن کر برستے فے نظر آتے ہیں علم مفتیز محمد الفقہر خامدز العالی جوانسال جفاکش ہیں آپ کی مصروفیات کا یہ عالم ہے کہ ساری دنیا رات کو سوتی ہے اور آپ شب باشی فرما رہے ہوتے ہیں اور قوم و ملت کی ضرورت پوری کرتے فے نظر آتے ہیں آپ کی زندگی کس قدر مصروف ہے آپ ان باتوں سے اندازہ لگا سکتے ہیں علامہ مفتی محمد الفقہر خامدز العالی نے تاج و شریعہ علامہ اخترزہ خامدز العالی کے دستحق پرس پر بیعت کا شرف حاصل کیا مفتی عظم اترحکند حضرت علامہ مفتی محمد الفقہر خامدز العالی کے علمی، عملی، فقہی، فنی، عدبی، قلمی، شیر و سخن پروری ملی و دینی، تحریکی، تنظیمی، سیاسی، سماجی، تقریری، تحریری خدمات کو مد نظر رکھتے ہوئے اندو پاک کے کئی اکابرین نے آپ کو شرف خلافت اور تمغے اجازت سے نوازا ہے جن میں حضور تاج و شریعہ علامہ اخترزہ خانہ زہری شیخ الاسلام حضرت علامہ محمد سید محمد بدنی میاں اشرفی ممتاز الفقہ محدث کبیر علامہ زیال مصطفی آزمی حضرت علامہ سید وجہت رسول صاحب قادری علی رحمت رزوان قاضی شہر رامپور حضرت علامہ مفتی صحیح شاہد میاں علی رحمت رزوان اور منان ملت حضرت منان میاں صاحب بریلی شریف وغیرہ جیسی شخصیات شامل ہیں حضرت مفتی آزم اترحکند وازو خطابت کی دنیا میں بھی اپنا نمائع اور اہم مقام رکھتے ہیں آپ کی تقریریں علمی و استدلالی فکری تحقیقی علمی و عدبی نقاہ سے بھرپور ہوتی ہیں آپ کی خطابت سے کفر و ضلالت گمراہیت و عبیدات وصل و قلیت کے اندیریں چھڑ جاتے ہیں احقاق حق و اپتال باطل کے بیتاج بادشاہ بنے نظر آتے ہیں ترجمان مستقعال حضرت کے حضرت سے کائنات خطابت میں اپنے منفرادی اور امتیازی شان رکھتے ہیں ایوان باطل میں ظلفقار حیدری ہیں تو اہل حق کے انجمن میں شمع جمال ہیں علامہ ظلفقار خامت ظلالی عبادت و ریاضت کے خوگی رہیں بڑی ملنسار و پاکباز شخصیت کے حامل ہیں امدہ خسائل نیک صیرت نیک خوبصورت خوش مزاج اور بے شمار خصوصیات کے آپ مالک ہیں فقہ و افتا کے حوالے سے ملک کے محتمد مستند علماء اکرام و فقہ ازام میں آپ کا شمار ہوتا ہے فتاوہ اتراکن کی پہلی اور دوسری جلد میں شامل کئی قداور نام اور شخصیات کے تاثرات اس پر شاہد ہیں علامہ محمد ظلفقار خامت ظلالی دینی لگن مذہبی حمیت علمی فکر جیسے اصاف جلیلہ میں اپنے اہم آسر نوجوان علماء میں انفرادی شخصیت کے مالک ہیں حالی میں آپ کا ایک فتوہ پیدل حج کو سفر کے حوالے سے آیا فوا ہے اگر آپ نے نہیں پڑھا ہے تو اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں علامہ محمد ظلفقار خامت ظلالی کی کردار و عمل اور ان کی مستقی خدمات کا دائرہ کافی وسیع ہے اور ہم جیسے کے لئے مشعل راہ ہے یہ جہاں رہتے ہیں دینی کام میں لگے رہتے ہیں بلکہ شب و روز ان تک کوششوں سے میدان علم و احموار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں ان کی تمام تر قد و قاویش محنت و جافشانی کا محور مستقی آلہ حضرت کی نشر و اشاعت ہے حالے میں آپ کی کتاب سوان صدر الافاظل بھی شائع ہو چکی ہے اور آپ اس کو خریدنے کے لئے ہم لوگ ڈسکریشن میں اور اسکرین پر جو نمرات دکھا رہے ہیں آپ وہاں سے اس کے کتاب کو خرید کر لازمی طور پر پڑھیں اور جہان صدر الافاظل کے سیر سے دل کو روشنی اور ذہن کو بالدگی عطا کریں ہماری دعا ہے کہ رب قدیر علامہ مفتی محمد الفقار خام مدعز العالی کو عمر کو دراز فرمائے اور ان سے یوں ہی دینِ مطین کے خدمت لیتا رہے ویڈیو پسند آنے کی صورت میں فیدان ہمارے یوٹیوب چینل کو لائک کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں السلام علیکم